نمشکار دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر ہاردک سواگت ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے جو بھارت دیش ہے اس میں کئی طرح کے تحار منائے جاتے ہیں ان میں سب سے پرمکت تحار ہے دپاولی دپاولی ہمارے دیش میں بہت ہی دھوندان سے بہت ہی شردہ کے ساتھ منائے جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور تحار آتا ہے وہ ہوتا ہے دھن تیرس کا تحار دوستو آج ہمیں دی دو تحاروں کے بارے میں بات کریں گے گروہ ماں سروج دیوی جی آپ کو انہی تیوہاروں سے ریلیٹڈ ایک ایسا اپائے لے کر رہا ہے جس کو کرنے کے بعد آپ ماں لکشمی اور بھگوان کبیر جی کو خوش کر سکتے ہیں ان کا آشریواد حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں سفل ہو سکتے ہیں دوستو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دھن تیرس والے دن کئی لوگ ایسی ورسوں کو اپنے گھر لے آتے ہیں جو ان کو نقصان پوچھاتی ہیں وہ ان کے گھر میں ترقی کے بجائے نقصان زیادہ کرتی ہیں جس کی ویسے آپ لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ خلچل پیدا ہو جاتی ہے گروہ ماں سروج دیوی جی آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ اپنی راشی کے اکارڈنگ کون سی چیزیں اپنے گھر لے کر آ سکتے ہیں دوستو اگر آپ یہ راشی کے اکارڈنگ کرتے ہیں تو اس بات کی ہنڈر پرسنگرنٹ ہے کہ آپ کی زندگی میں ترقی آنی لگ بکتے ہیں کیونکہ ہر چیز کا ایک مولیہ ہوتا ہے ہر چیز کا آپ کی زندگی میں بہت گہرا اثر ہوتا ہے اگر وہ آپ اپنی راشی کے اکارڈنگ اپنی کونڈنگ کے اکارڈنگ گروہ ماں کے بتائے گے ہوئے نردیشوں کے ساتھ لیتے ہیں جوتش ویڈیا کے اکارڈنگ اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں بہت ہی ساکراتمک ارجہ کے ساتھ پرباہ ڈالتی ہے ایسا ہی آپ نے دیپاولی کے سمیے بھی کرنا ہے آپ کو ایک پوجا کرنی ہوگی ماں لکشمی جی کی وہ بھی آپ کو گروہ ماں سرو جیوی جی کے دوارہ بتائے گے ہوئے نردیشوں کے ساتھ کرنی ہوگی دوستو یہ ایک جوتش ہی اپائے ہیں جس کے ذریعے آپ گروہ ماں کے بتائے گے ہوئے نردیشوں کے ساتھ یہ اپائے کر سکتے ہیں اور ماں لکشمی جی کو آپ پرسند کر سکتے ہیں دوستو ان اپائے کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو دیئے جلانے ہیں یہ دیئے آپ نے نارمل تل سے نہیں جلانے ہیں بلکہ آپ نے شد دیسی گھی کے ساتھ ان کو جلانا ہے اس بات کا آپ کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ دیسی گھی گائے کے دودھ سے بنا ہو اس کے بعد آپ نے مالکشمی جی کی پوجا کرنی ہے اور مندر کی صفائی کر کے آپ نے ان کی چند پادگو کو دکشن دشا کی طرف رکھنا ہے دوستو یہ دشائیں الگ الگ ہو سکتی ہیں آپ کی راشی کے ایک آنگ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے گھر کے دروازوں کو کھلا رکھنا ہے رات کے ایک بجے تک اس سے کیا ہوگا کہ مالکشمی جی کو آپ کے گھر میں پرویش ملے گا اور آپ کی جو سمپتی ہے اس کو ترقی ملے گی آپ کی جو سمپتی ہے وہ شد ہو جائے گی اور آپ ترقی کی راہ پر چل پڑیں گے دوستو ان سبی باتوں میں ایک بات کومن ہے کہ آپ نے یہ سب اپنی راشی کے اکارڈنگ کرنا ہے بینہ اپنی راشی کے آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی راشی کے ساتھ ہی یہ اپائے کام کرتے ہیں تو اگر آپ یہ اپائے کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں ترقی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں دیوالی کے توہار کو دگنا ہرش و خلاس کے ساتھ منانا چاہتے ہیں تو بینہ دیر کرتے ہوئے سکرین پر دیئے گئے ہوئے نمبر پر کال کر کے گروہ ماسوروڈیوی جی سے آپ سمپر کر سکتے ہیں آپ انہیں ورس اپ بھی سمپر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تھنڈے وال